آج ہم بنا رہے ہیں چوکلیٹ چپ فچ براؤنیز اور اس میں سب سے پہلے ہم ایک پین میں پانی گرم کریں گے پھر اس کے اوپر ہم چوکلیٹ چپ کو ڈال کے اس کو میل کر لیں اور اس کو بہت ہلکی سلو آنچ کے اوپر آپ اس کو اپنے بول رکھا ہے اس میں رکھیں اس کو کل کل سلو آنچ پہ ہم اس کو میل کریں گے تیز آنچ پہ نہیں کریں گے کہ نیچے سے یہ جل جائے اور اس کو اچھا سا جب یہ میلٹ ہو جائے گا تو ہم اس کو نکال کے اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو یوز کریں گے اب ایک الگ بول کے اندر ہم 3-4 کپ جو ہے میلٹیٹ بٹر لیں گے روم ٹمپریچر کے پر وہ گرم نہیں ہو اس کے اندر پھر اس کے اندر ہم ایک کپ اور ایک ون فوڈ کپ اس کے اندر ہم شوگر ایڈ کریں گے چینی ون کپ اور ون فوڈ کپ اس کے اندر چینی ایڈ کریں گے ہم اور چینی کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اس کو پھیٹتے جائیں گے تو یہ اچھی سا تھک بیٹر سا بن جائے گا تو ہم اس کو اچھی طرح پھیٹ لیں گے جب یہ اچھی طرح گاڑا ہو جائے گا اور ہم اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے ساری چینی ایڈ کر دیں گے آئسنگ شوگر اور ہم اس میں آئسنگ شوگر ڈالیں گے ہم اس میں نارمل چینی موٹی باری نہیں ڈالیں گے دانے دار اس میں ہم آئسنگ شوگر ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے یہ اس طرح سے یہ تھک سا بیٹر بن جائے گا پھر اس کے اندر ہم انڈا ایڈ کریں گے اس کے اندر ہم دو ایپ فل ایگ ایڈ کریں گے اور ایک ایک کر کے اس کو ڈالیں گے اور اس کو بیٹ کرتے جائیں گے ہم جب دونوں انڈے اس کے اندر ڈال دیں گے ہم اور اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے اس کو ہینڈ بیٹر سے آپ اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر لیں گے پھر اس کے اندر ہم وانیلہ اسنس 2 ڈی سپون ہم اس کے اندر وانیلہ اسنس ایڈ کریں گے جو ہم نے چاکلیٹ میل کر کے رکھی ہے اس کو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو Pl哈 اچھی طرح سے mix کر لیمجے تاکہ شاکلیٹ پوری اس کے اندر اچھی طرح سے mix ہو جائے اور پھر اس کے بعد حسد اس کے اندر biases میدہ add کریں گے بھے ہم تھوڑا تھوڑا سا اس میں ڈالتے جائیں گے اس کو اچھی طرح beat کرتے جائیں گے تاکہ اس میں گھٹیاں نہ بنیں اس کو چاکلیٹکو بھی اچھی طرح سے mix کر لیں گے اور پھر اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم میدہ ڈالتے جائیں گے اس کے اندر ہم میدہ جو ہے 3 4 کپ اس کے اندر جو ہے میدہ ڈائٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ اس میں گھٹلیں آنا پڑے اور اس کو ہنڈ بیٹر سے اس کے مکس سے اچھی طرح اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اور یہ سب اچھی طرح جب مکس ہو جائے گا پھر اس کے اندر ہم 1 4 کپ کوکپ اور کوکپ آڈر ڈالیں گے اور اس کے اندر سالٹ ایٹ کریں گے اور ان سب کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایٹھ�ڭ hineی اور اس کے اندر راک شکریہ اس کے اندر آپ چوکلیٹ جو ہم نے ملٹی ڈالی ہے اس کا کلر اچھا آگیا لیکن ہم اس کے اندر کوکا پاورڈر ڈالیں گے تو اس سے اس کے اندر کلر بھی اچھا آئے گا اور اس کا بہت اچھا فریور آئے گا تو ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اور اس کو کسی سپور سے اچھی طرح اس کو فول کرتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح اس کا بیٹر بنا لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد پھر آپ کو اسی بھی چوکلیٹ بار لے کے اس کے چنکس موٹے موٹے چھوٹے 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 چھنکس کر لیں اور پھر اس کو جو ہے آپ جو ہے یہ جو ہم نے اس کا بیٹر بنایا ہے اس کے اندر ہم اس کو مکس کر دیں یہ دیکھیں میں کارٹنیٹ نے اس کو تھوڑے موٹے رکھنا ہے تاکہ جب یہ بیک ہو تو اس کے اندر جو ہے یہ ملٹ ہو کے اس کا چوکلیٹ کا فلیور بڑا مزیدار ہے تو اس کو باریک نہیں کرنا ہم کو موٹے موٹے چنکس رکھنا ہے اور پھر اس کو ہمیں اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس چنکس پوری جو ہم نے یہ براونیز کا جو بیٹر بنایا ہے اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور پھر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس کو ایک پین کے اندر اس کو اس کو ایک پین کے اندر ڈالیں گے اور ہم ایک اسکوائر شیپ کا پین لیں گے اور اس کو ہم بٹر سے اچھی طرح گریس کر لیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے بٹر سے گریس کرنے کے بعد آپ کو بھی برش لے سکتی ہیں یا نیپکن سے یا کسی بھی سے اچھی طرح اس کو اچھی طرح اس کو اوائل کا اوائل لگا لیں اچھی طرح پھر اس کے اندر ہم جو ہم نے بیٹر گنایا ہے اس کو اس میں اچھی طرح سے ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پھیلا دیں اور اس کو پھر ہم اووین کے اندر 350 کے اوپر 20 سے 25 منٹس کے لئے ہم اس کو بیک کرنے کے لئے رکھیں گے اور اس کو بیک ہونے کے بعد آپ اس کو فوراں اس کو کٹنی کریں اس کو ہلکھا سا اس کو تھنڈا ہونے دیں اور پھر اس کو آپ سکوائر شیپ میں کٹ لیں میں نے اس کو تھوڑا سا ہی وارم تھا تو میں نے نکال لیا تھا تو اس کی اتنی اچھی سکوائرز نہیں بنیں لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ریز دیں تو یہ اچھی طرح کٹ جائے گا اور یہ بہت ہی مزے کے بنے تھے اور اس میں سے ملٹی چوکلیٹ چپ اس کا فلیور بہت اچھا آ رہا تھا تو آپ ضرور اس کو ٹرائ کرئے اور اس کو بنایئے میں اس کو آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہوں اس کا فائنل لک کیسا آ رہا ہے نکال کے اور یہ آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گا بہت زیادہ چوکلیٹی اور بہت ہی مزے کا اس کا فلیور آئے گا